اسلام علیکم انٹرنیٹ کے اوپر ترسٹ سب سے بیسک چیز ہے جب آپ کوئی بھی چیز سیل کرتے ہیں یا کوئی بھی چیز بائے کرتے ہیں تو ترسٹ انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے آن لائن ورک کرتے ہوئے یا آن لائن فیلڈ کے اندر بہت سارا یہ رسک ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کے ساتھ سکیم ہونے کا چانس ہوتا ہے ایسا ہی میرے ساتھ ہوا لیکن میں اس بات پہ یہ حیران ہوں کہ میرا وہ جاننے والا بندہ تھا تو ساری ڈیٹیل آپ کو یہاں پہ بتاؤں گا اور آئی نو کہ اس کے اندر ضرور آپ کے لیے بھی سیکھنے کو کچھ نہ کچھ ہوگا تو آن لائن ورکنگ جہاں پہ ہوتی ہے تو وہاں پہ ترسٹ کا بڑا ایشو ہوتا ہے زیادہ تر جو سرویسز آپ سیل کرتے ہیں یا پرچیز کرتے ہیں سیلر کے اندر بھی ترسٹ کا ایشو ہوتا ہے اور پرچیزر کے اندر بھی ترسٹ کا ایشو ہوتا ہے سیلر یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں اس کو یہ پروڈکٹ سیل کر دوں کہ کیا یہ یہاں پہ مجھے پیمٹ کرے گا یا نہیں کرے گا اور جو پرچیزر ہے اس کو یہ لگتا ہے کہ اگر میں یہ چیز لوں گا تو کیا واقعی مجھے یہ چیز ملے گی جس طرح یہ سرویسز ہے یہ جو بتا رہا ہے شخص کیا واقعی ایسی سرویس بھرام کی جائے گی یا نہیں ہوگی تو یہاں اس سے ریلیٹڈ آن لائن سکیمز سے ریلیٹڈ آج کی ویڈیو ہے میرے ساتھ ایک سکیم ہوا ہے لیکن اس کے علاوہ ایک اور سکیم کی طرف بھی آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا انٹرنیٹ کیو پر بے تہاشا پلیٹ فارمز موجود ہیں جہاں پہ لوگ سکیم کرتے ہیں فیس بک پہ انسٹاگرام پہ اور دیگر جتنی ذرائع ان کو استعمال کرتے ہیں بڑے اچھے انداز سے آپ کو لوٹنی کی کوشش کرتے ہیں اور نت نئے انداز سے آپ کو آپ کے ساتھ سکیم کیا جاتا ہے پچھلے دنوں ایک سکیم ہوا اور ابھی ریسنٹلی وہ سکیم چل رہا ہے کراچی کے اندر اور فیس بک کے ذریعے آپ کے ساتھ رابطہ کیا جاتا ہے اور ریسنٹلی یہ ہوا کہ ایک شخص اس کے ساتھ رابطہ کیا گیا کہ آپ کو اٹلی جو ہے وہ قویزہ چالیس لاکھ کے اندر مل جائے گا اور آپ جا سکتے ہیں وہاں پہ ان کی وہاں پہ وہ ڈیل ہوئی اور اس ڈیلنگ کے دوران یہ ہوا کہ بتیس لاکھ کے اندر ان کی ڈیل ڈن ہوگی کہ ہم بتیس لاکھ کے اندر آپ کو یورپ بھیجوائیں گے تو وہ اصل میں تھے کچھے کے ڈاکو اور یہاں سے یہ لوگ کسی اور شہر سے تعلق رکھتے تھے وہاں سے یہ سیدھا کراچی پہنچ گئے کیونکہ کراچی کا ایڈریس تھا انہوں نے ان کو بتایا کہ اکتفاہ آپ اپنی جو بائیومیٹرک ہیں وہ کروالیں تو یہ لوگ ہیں وہاں پہ بائیومیٹرک کروالیں کے لئے حالانکہ وہاں پہ کراچی کے اندر ان کا کوئی ایک پولیس میں جاننے والا شخص تھا اس کو انہوں نے اپنے ساتھ لیا اور وہاں چلے گئے تو وہاں پہ جانے کے بعد ان میاں بیوی کو وہ پوری فیملی تھی اور وہ دو لوگ گئے ان کے پاس انہوں نے وہاں پہ فون کیا کہ آپ آ جائیں آ جکے ہیں کہاں پہ پہنچے ہیں مطلب جب ان کی ملاقات ہوئی تو ان کے ساتھ یہ ہوا کہ ان دونوں کو انہوں نے اغوا کر لیا اور بعد میں جو لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے جو پولیس والے بھی تھے ان کے ساتھ انہوں نے بڑی کوشش کی ان کو رہ پر کور کرنے کی کیونکہ وہ آئے اور گاڑی میں ان کو لے کے چلے گئے اور ابھی تک وہ بازیاب نہیں ہو سکے ہیں تو خدارہ آپ انٹرنیٹ وہ استعمال کرتے ہوئے احتیاط کیا کریں کسی پہ آپ یقین اتنے جلدی نہ کیا کریں جب تک وہ بائی فیس آپ کے ساتھ کسی قسم کی بات نہ کریں چلے یہ ازار پائی سو پندرس ہو کے یہ جو چھوٹے موٹے سکیمز ہوتے ہیں اگر سرویسز آپ نے کہیں سے بائی کی وہ آپ کو ملی نہیں تو یہ اتنا ایشیو نہیں ہے اس میں آپ کو آپ کا جو مالی نقصان ہوتا ہے وہ تھوڑا ہوتا ہے لیکن جب آپ بڑے لیول پہ اس طرح کی بات کرتے ہیں جہاں پہ آپ کو جان کا بھی رسک ہوتا ہے آپ وہاں پہ دیکھیں کہ بتیس لاکھ روپیہ بھی ان کا چلا گیا اور جو ان کو ملنا تھا وہ چیز بھی نہیں ملی اور ابھی تک وہ ان کے قبضے کے اندر بھی ہیں تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ انتہائی خطرناک ہوتی ہیں اور باقی میں اپنی بات کروں تو یہ ہوا کہ میرے ایک جاننے والا تھا اس نے مجھے کہا کہ آپ پروکسی مجھے بائی کر کے نہیں وہ کچھ سی پی ایم اگرہ کا کام کرتا تھا اپنی چینل کے اوپر اور اس نے کہا کہ میں کیونکہ وہ ملک سے باہر ہوتا تھا ان دنوں پاکستان آئے گا تھا تو اس کا کوئی بائی نانس کا اشیو تھا اور پیمٹ ٹرانس پر نہیں ہو رہی تھی تو اس نے کہا کہ مجھے آپ پروکسی ہے وہ پرچیز کر کے دیں کہیں سے یا آپ خود پرچیز کریں یا کہیں سے کسی سے پرچیز کر دیں تو میرے ایک جاننے والا تھا بندہ انڈین اور اس سے میں نے بات کی میں نے کہا مجھے پروکسی چاہیے تو پروکسی ہے اس نے کہا مل جائے گی ایک دو دن کے اندر آپ پیمٹ کر دیں میں نے اس کو پیمٹ سینڈ کر دی اور پندہ سو کے اندر ایک پروکسی پروکسی کی اگر بات کی جائے تو دو کچھ قسم مختلف قسم کی پروکسیز ہوتی ہیں یہ پروکسی ہوتی ہے کہ یہ آپ کو ایک مہینے کے لیے تیس چالیس پروکسیز دی جاتی ہیں پانچ ڈالر کے اندر یہ دائیس ہستی پروکسیز ہوتی ہیں اور کچھ پروکسی پریمیم پروکسیز ہوتی ہیں جو ایک پروکسی آپ کو پر منت کے لیے دی جاتی ہے پانچ ڈالر کے اندر چھے ڈالر کے اندر ایک پروکسی یا ایک طرف تیس چالیس پروکسیز اور ایک طرف ایک پروکسی پندرس ہوگی تو وہ ایک پروکسی میں نے اس کو بائے کر کے وہاں سے ہیری کے ٹائم اس کو پیمٹ کی تھی کیوں پیمٹ کے ایشو تھا تو میں نے کہا چلی جلدی میں آپ کو پیمٹ کرتا ہوں اگلے بندے کی چیز ہے اب میں نے لے کے اگلے بندے کو دینی ہے بینہ کسی پروفٹ کے اور میں وہاں سے پرچیز کر رہا ہوں اور نیکی کا بھلا آپ دیکھیں کہ کس طرح لوگ بدلہ نیکی کا دیتے ہیں اور شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو شرم آتی ہی نہیں ہے تو برحال میں نے پروکسی وہاں سے بائے کی بائے کرنے کے بعد ایک دو دن کے اندر ایک دو دن لگ گئے اس چیز کو بائے کرنے میں اور وہ بندہ میرے پیچھے پڑھا رہا کہ یا آپ بھائے بھی کر دیں آپ ٹرائے کریں میں آپ کے انتظار میں ہوں میرا کام رکھا ہوا یہ وہ ہر وقت مجھے کالز کرتا تھا میسج کرتا تھا واتسائب کے اوپر اور میں نے کہا میں کوشش کر رہا ہوں جب تک مجھے مل جائے گی میں آپ کو لے دوں گا تو برحال ایک دو دن کے اندر اس نے انڈین نے مجھے وہاں سے وہ پروکسی لے کے دے دی اور میں نے آگے اس بندے کو دے دی اور پھر اس کو وہاں پہ پروکسی کو سائن اند کرنے کا ایشو آ رہا تھا وہاں پہ پھر اس کو پراپر ویڈیو کال کے ذریعے سمجھایا گیا کہ آپ نے کس طرح سے پروکسی کو یوز کرنا ہے کس طرح سے کام کرنا ہے اپنا وقت ہم نے ضائع کیا اس اگلے بندے کا وقت ضائع کیا جس سے میں نے پروکسی لی تھی اس کو میں نے کہا کہ آپ اس کو یہ سمجھائیں چیزیں اور خود میں بھی ویڈیو کال پہ تھا وہ جو پروکسی والا بندہ تھا جس نے پروکسی سیل کی تھی وہ بھی تھا اس نے بقاعدہ سمجھایا ساری چیزیں ویڈیو کال کے اوپر ہم نے سمجھی اس کو سمجھائیں اس نے اور میں بھی اپنا میرا جو ٹائم تھا وہ میں نے بھی دیا ٹائم انسان کا بڑا قیمتی ہوتا ہے اگر دیکھا جائے اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جب اس کی پیمٹ کی باری آئی تو اس نے مجھے پیمٹ نہیں کی میں میسیجز کرتا تھا میرے میسیجز کا جواب نہیں دیا جاتا تھا میں کولز کرتا تھا جواب نہیں دیا جاتا تھا پھر اس سے ریلیٹر ایک اور بندہ جاننے والا تھا اس کو میں نے اس کو پیغام دیا کہ بات پیسوں کی نہیں ہے اتنے ازار پندرہ سو روپے کی بات نہیں ہے لیکن آپ کا یہ رویہ مجھے انتہائی ہٹ کیا اس چیز نے مجھے اور آئندہ میں کسی کا اس طرح کا کام کرنے میں کبھی بھی پیل نہیں کروں گا آپ کے لیے نیکی کی آپ کے ساتھ پلائے کی اور آپ نے اس طرح کیا میرے ساتھ پروکسی آپ یوز بھی کر رہے ہو اپنے چینل کے حوالے سے لیکن آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میرے میسیج کا ریکلائے کیا جائے یا کم از کم انسان کے اندر ایک شرم ہی ہوتی ہے یا یہ ہوتی ہے کہ اس بندے نے میرا کام کیا مجھے پروکسیز نے لے کے دی بھائے کر کے دی ایڈوانس پیسے خود اپنی جیب سے دے کے اور میں آپ دی دے نہیں رہا تو ایسے ایسے کمینے لوگ ہیں اور ہے وہ پاکستانی اور یہاں پہ میں انڈین کی یہ تعریف کروں گا کہ جس انڈین کے ساتھ میری ڈیل چلتی ہے کچھ مختلف قسم کی سرویسز کو لینے میں تو جب کوئی سرویس وہ پراپر مجھے ڈیلیور نہیں کر پاتا تو وہ مجھے ری فنڈ کرتا ہے پیسے وہ مجھے واپس کرتا ہے تو انڈین ہونے کے باوجود اس طرح اس کا رویہ ہے اور ہم مسلمان ہونے کے باوجود اور یہ پاکستانی میرا جاننے والا میرا قریبی میرے قریبی شہر سے یہ تعلق رکھتا ہے اس نے میرے ساتھ یہ کیا تو انتہائی شرم کا مقام ہے اس شخص کے لیے اپس اگر وہ ویڈیو سکیمرز بہت زیادہ ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کس طرح سے ارنج کر کے بڑی مشکل کے ساتھ آپ پیسے ارنج کرتے ہیں انہوں نے یہ نہیں دیکھنا ہے انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ بس ان کا کام ہو رہا ہے آپ کا ہو یا نہ ہو انہیں اس پانچ سے کوئی غز نہیں ہے تو کوئی بھی جو آن لائن چاہے آپ سیل کر رہے ہیں چاہے آپ پرچیز کر رہے ہیں کہیں سے بھی کچھ لیتے ہیں تو انتہائی اتیات کے ساتھ آتی ان لوگوں کو اور آخر میں ان کے لیے یہی ہے کہ آپ کا دو نمبر طریقے سے کمایا گیا پیسہ لوگوں کو لوٹ کے کمایا گیا پیسہ کبھی بھی آپ کے کام نہیں آنے والا ہے یہ بے شک یاد رکھیے گا آپ کتنے عرصے سے سکیم کر رہے ہیں تو کیا کامیاب ہوئے ہیں نہیں ہوں گے اور کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے میں یہ آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں کہ کبھی بھی آپ دوسروں کے ساتھ دھوکہ کرنے کے دھوکہ کر کے آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ٹیمپریری آپ کے پاس کچھ منی آ سکتے ہیں جو اسی طرح گیسٹ ہوگی کبھی صحیح آپ کے جس طرح ایک جس کو آپ کہتے ہیں کہ حلال طریقے کے اندر یہ حلال ذراہ ہیں اس کے ذریعے کبھی بھی آپ کے کام نہیں آئے گی یہ آپ یاد رکھیے گا تو جو اس طرح کا سکیم کرتے ہیں وہ یہ سن لیں کہ اس طرح کا کام چھوڑ دیں کوئی فائدہ نہیں ہے سے روزی کمانی کی کوشش کریں اس کے اندر برکت بھی ہوگی تھوڑا ہوگا لیکن وہ ستھرا اور اچھا ہوگا تو حب سو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہلفل ثابت ہوگی اور آپ نے ضرور کچھ سیکھا ہوگا تو میرے یہ چینل کے اوپر یوٹیوب سے ریلیٹڈ آن لائن ارننگ سے ریلیٹڈ ویڈیوز ہوتی ہیں یوٹیوب کی ٹپس ہوتی ہیں اور ایک ہزار سبسکرائبرز چار ہزار سبس جو وائش ٹائم ہے اس سے ریلیٹڈ بھی ویڈیوز ہوتی ہیں یہ سرویسز میں خود بھی دیتا ہوں اگر آپ اویل کرنا چاہیں تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں 03108326498 میرا ویڈس ایپ نمبر ہے آپ اس پہ کانٹک کر سکتے ہیں آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ نیچے نمبر دیا نہیں گیا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ پھر ویڈیو کمیس یوز کرتے ہیں نمبر اور لے کے آگے فیس اور استعمال کر کے تو ہماری جو ویڈیوز کا غلط استعمال کرتے ہیں اس لئے میں نے کہیں پہ بھی نمبر نہیں لکھا ہے میں جب بھی نمبر بولتا ہوں تو بائی فیس بولتا ہوں اور وہیں سے آپ نے نمبر پک کرنا ہوتا ہے اور اس سے رابطہ کرنا ہوتا ہے تاکہ سکیم سے بچا جائے اور جب آپ اسی طرح سے کسی کو نمبر دیتے ہیں تو سکرین پہ شوہ ہوتا ہے تو سکرین پہ کوئی اور نمبر لے کہ بائی فیس آپ کو میری شکل دکھا کہ یہ بندہ ہے اور میں یہ سرویس سے سیل کر رہا ہوں میں ہوں یہ تو اس طرح بڑا سکیم ہوتا ہے اس سے بچنے کیلئے میں نمبر سکرین پہ نہیں دیتا ہوں یہ نمبر ہے آپ اس سے رابطہ کر آپ جو بھی سرویس لینا چاہیں وہ لے سکتے ہیں واش ٹائم کی سرویس کافی ہائی پرائس کے اندر ہے لیکن سبسکرائبرز کی کافی جو ہے وہ لو پرائس کے اندر ہے باقی سبسکرائبرز سے ریلیٹڈ واش ٹائم سے ریلیٹڈ میرے چینل کے اوپر ویڈیوز کافی موجود ہیں جو آپ کے لئے یقیناً ہیلپل ثابت ہوں گی اگر آپ اس کو دھیان سے غور سے دیکھیں تو اگر آپ شارٹ کٹس کو استعمال کرتے ہوئے اور ایک دن دو دن والے چوبیس گھنٹے والی ویڈیوز دیکھتے ہیں اور کئی عرصے سے دیکھ رہے ہیں پھر بھی آپ کو نہیں کچھ حاصل ہو رہا تو آپ کے لئے سوچنے اور سمجھنے کا مقام ہے کہ آپ کتنے بے بھگوک ہیں تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لئے ضرور ہلپل ثابت ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر تب تک کے لئے اللہ حافظ تو ہمیں یاد رکھئے